آل بیت ہی تیبین الطائرین المعصومین اللذی کیلا فی شانہم انما یرید اللہ لیوزہب عنقم الرجصا اہل البیت ویطاہرقم تطہیرا سلامتاہم ورحمت اللہ على اولادهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم والانت اللہ على ادائهم اجمعین من یوم هذا الی اوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ و تبارک فی کتابه المجید و الفرقان اہل حمید و قوله اللہ حق بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوعل دین احسان و صلوات عزادارانِ مظلومِ کربلو صغورانِ مظلومِ کربلو آپ کی خدمت میں انتہائی مشہور اور معروف آیت تلوت کی ہے اتنی مشہور اور معروف ہے کہ اس کے ترجمے کی بھی شئے ضرورت نہ پڑے یہ ہے عزاداری مظلومِ کربلو یہ قرآن فہمی کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلو صیرتِ معصومین علیہ السلام کو سمجھنے اور عمل کرنے کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے اس لیے کہ رسم و رواج اتنی دیر تک قائم معاشرے میں نہیں رہتے معاشرے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لیکن عزاداری مظلومِ کربلہ قرآن فہمی کا ذریعہ ہے قرآن کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ حق اور باطل کو سمجھنے کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ انسان سازی کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ کردار کی اصلاح کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ اپنے وجود پر کربلہ کی حکمرانی کا ذریعہ ہے عزاداری مظلومِ کربلہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اداداری میں آنے سے پہلے قرآن اور وارثان قرآن سے کتنی آگائی تھی اور اداداری کے بعد کتنی آگائی ہوئی ہے قرآن سے کتنی آگائی ہوئی ہے سیرت معصومین سے کتنی کردار میں تبدیلی ہوئی ہے اداداری مظلم کربلا کب سے ہو رہی ہے اس کا پہلا بانی پہلا آدادار جناب جبرائیل ہے پہلا گریہ کرنے والا جناب آدم ہے لیکن واقع کربلا کے بعد سے لے کر آج تک ایک عرصہ گزر گیا ہے آداداری کو لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم آداداری بھی کرتے ہیں معاشرے پہ اہل و بیت کی حکمرانی بھی نہیں ہوتی ہم آداداری بھی کرتے ہیں اپنے گھروں میں قرآن کی حکمرانی بھی نہیں ہوتی ہم آداداری بھی کرتے ہیں کربلا والوں کی حکمرانی میری ذات پر بھی نہیں ہوتی ہم آداداری میں بھی شرکت کرتے ہیں روپیہ بھی لگاتے ہیں وقت بھی لگاتے ہیں لیکن کربلا والوں کی بات پر عمل نہیں کرتے گھر پر تو علمِ عباس لگاتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس گھر پر حکمرانی حضرتِ عباس ابو الفضل عباس کی ہے لیکن گھر کی نیچے اس علم کی نیچے کیا ہوتا ہے اس گھر کے اندر کیا ہے اس گھر کے اندر جنابِ عباس کی حکمرانی نہیں ہے حضاداری میرے بھائی سمجھنے کا ذریعہ ہے اپنی ذات کی اصلاح کا ذریعہ ہے عضاداری تطہیرِ معاشرہ کا ذریعہ ہے تطہیرِ نفس کا ذریعہ ہے قرآن سمجھنے کا ذریعہ ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مجلس کامیاب ہو جس میں نعرے لگیں نہیں بانی تو شاید راضی ہو جائے لیکن یہ عضاداری مظلومِ کربلا ہر دور میں اس کا بانی معصوم رہا ہے واقع کربلا سے پہلے سید الانبیاء کی ولادتِ باسعادت سے پہلے ہر دور میں اس کا بانی معصوم نبی رہا ہے اس لیے کہ ہر نبی کی زندگی میں واقع کربلا ملتا ہے کہ وہ کربلا سے گزرے ہیں گریہ کیا ہے اور واقع کربلا کے بعد بھی اس عضاداری کا بانی معصوم رہا ہے اور آج بھی اس عضاداری کا بانی وقت کا امام ہے صلی اللہ علیہ وقت کا امام اس کا بانی ہے مقامی طور پر یہاں پہ بھی کوئی بانی ہے یہ امام کی طرف سے چھوٹی سی نعابت ملی ہے ہم اس بانی کو راضی کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بانی راضی ہو جائے اس کے راضی ہونے سے کیا ہے ہجتِ خدا راضی ہو جائے کربلا کا وارث راضی ہو جائے منتقم راضی ہو جائے خونِ حسین کا وارث راضی ہو جائے ہم نے اس کو راضی کرنا ہے وہ کیسے راضی ہوگا نعروں سے راضی ہوگا بھاری فیسوں سے راضی ہوگا نہ بلکہ یہ عضاداری جو ہے اس کا بعض دفعہ بانی جو ہے وہ ایک عنوان دیتے ہیں موضوع دیتے ہیں یہ موضوع ہے جنابِ مولانا جنابِ وائد اس پہ اپنے گفتگو کرنی ہے ایک موضوع وہ ہے جو صادقِ آلِ محمد نے دیا ہے وہ کیا موضوع ہے معصور فرماتے ہیں رحم اللہ عبدًا من احیاء امرنا اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے حکم کو زندہ کرتا ہے ہمارے عمر کو زندہ کرتا ہے وہ عضاداری مظلومِ کربلا وہ ہے جس میں صادق کا فرمان زندہ ہو جس میں صادق کے احکام زندہ ہو پھر وہ عضاداری ہے یہ عضاداری وہ ہے جس کا عنوان وسیعت نامِ امامِ حسین علیہ السلام میں ملتا ہے جب محمدِ انفیہ کو وسیعت نامِ ارشاد فرمایا تو اس میں ایک جملہ ملتا ہے کہ میں امر بالمعروف اور نئی ان المنکر کے لئے جا رہا ہوں میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لئے جا رہا ہوں پس مجلس وہ ہے جو امت کی اصلاح کے لئے ہو مجلس وہ ہے جس میں امر بالمعروف اور نئی ان المنکر ہو اگر ہے پھر مجلس ہے اگر نہیں ہے ایک بندہ تیادہ نہیں فقط ایک بندہ ایک مجلس میں استفادہ کر لے وہ کامیام مجلس ہے امر گزر جاتی ہے مجلس سنتے سنتے لیکن انسان کے ذریعے معاش پہ اثر نہیں ہوتا امر گزر جاتی ہے مجالس میں آتے آتے ذکر کربلا والوں کا ذکر سنتے سنتے قرآن پڑھتے پڑھتے نہ قرآن اخلاق پہ اثر کرتا ہے نہ کربلا والوں کا ذکر اخلاق پہ اثر کرتا ہے نہ ذریعے معاش اثر کرتا ہے نہ گھر کے چاردواری کا پردہ ٹھیک ہوتا ہے نہ تیری عدالتیں ٹھیک ہوتی ہیں چھوٹھی گوائیاں بھی چل جاتی ہیں مجالس میں بھی آتے ہیں نہیں میرے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ میں جو مجلس میں آیا ہوں میری ایک عمر گزر گئی ہے میں نے ہر مجلس میں جانے کے بعد کتنی خوبیوں کو اپنایا ہے کتنی خوبیوں کو اپنایا ہے اگر یہ ارتقاء ہے معاشرے میں پھر فائدہ ہے عداداری کا عداداری فقط ثواب نہیں ہے فقط یہ کہ ثواب ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن آیا فردند رسول نے اتنی بڑی قربانی معاشرے کے لوگوں کے ثواب کیلئے دی ہے یا معاشرے کی تبدیلی کیلئے دی ہے معاشرے کی تبدیلی کیلئے دی ہے معاشرے پر قرآن کی حکمرانی کیلئے کی ہے معاشرے پر احل و بیت کی حکمرانی کیلئے کی ہے میرے بھائی یہ عداداری رسم و روای نہیں ہے قرآن فہمی کا ذریعہ ہے ایک پت نہ آیا اللہ کی نبی کے خدمت میں کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھ لیں اللہ کی نبی نے ایک صحابی کے ذمہ لگایا اس کو قرآن پڑھاؤ صحابی لے گیا قرآن پڑھانے کے لئے اور تھوڑی دیر بعد وہ بندہ خدا حفظ کہہ کر چلا گیا صحابی آیا اللہ کی نبی کے خدمت میں یا رسول اللہ جو جو آپ نے نیا مسلمان بھیجا تھا نا اس نے تو بڑا جلد بات تھا پورا قرآن پڑھا ہی نہیں ہے بس ایک آیت پڑھ گیا اور چلا گیا ہے آیت کونسی تھی جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اس بندے نے اس صحابی نے ایک آیت سے مقصد حیات پا لیا ہے پورا قرآن پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس نے ایک آیت سے مقصد حیات پا لیا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا ہے میں نے دیکھنا ہے نیکی کروں گا تو بھی دیکھوں گا برائی کروں گا تو بھی دیکھوں گا بعض ایسے دانا ہوتے ہیں ایک آیت سے مقصد حیات پا جاتے ہیں اللہ کی نبی فرماتے ہیں وہ فقی ہو کے جا رہا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں حضرت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہمارے اخلاق پر اثر نہیں کرتا پورا قرآن پڑھتے پڑھتے عمر گزر جاتی ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں قرآن کہہ کیا رہا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں عادت کے طور پر اگر مجلس میں یہ تو ماشاءاللہ سارے علماء سننے والے آباب ہیں مجمع ماشاءاللہ ٹھیک ہے وگرنا قرآن کی بات آئے کہتے ہیں یہ مولانا کو کیا ہو گیا قرآن کی باتیں کرتے ہیں مولانا کو تو مسجد انچانا جائے قرآن پڑھنے کے لئے لیکن نہیں اسی قرآن کی تحفظ کے لئے واقع کربلا ہے اسی قرآن کی حکمرانی کے لئے واقع کربلا ہے تو قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی غور نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہیں غور نہیں کرتے قرآن کہہ کیا رہا ہے سیرتِ معصومین کیا ہے سادے کے آلِ محمد سلوات پڑھیں حضرتِ پاوزاد پا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جب قرآن پڑھتے تھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جس آیت میں خوشخبری ہوتی وہاں ٹھہر جاتے اور جس آیت میں عذاب کا ہوتا وہاں پر اللہ سے مغفرت مانگتے جہاں آیت میں کسی حکم کا آنے والا حکم ہوتا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے وہاں معصوم فرماتے لبیک لبیک اقبالنے والے فرما کیا فرمانا چاہتا ہے یہ ہے قرآن کا انداز قرآن پڑھنے کا ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن جلدی جلدی ایسے توتے کی طرح پڑھتے ہیں قرآن فرماتے ہیں احف اللہ یا تدبرون القرآن کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے قرآن فقط پڑھنے کے لئے نہیں آیا قرآن سمجھنے کے لئے آیا ہے قرآن عمل کے لئے آیا ہے ہم پوری زندگی قرآن پڑھتے ہیں لیکن مصابی رسول ہے ایک آیس سے مقصد حیات پا گیا یہ قرآن فقط مولویوں کی روٹیوں کے لئے نازل نہیں ہوا ماذرت کے ساتھ یا آئیلے نہ سعداد کے ساتھ سعداد بھی بیٹھے ہیں نہ سعداد کے لئے فقط تعویز بن کر آیا ہے کہ یہ تعویز لکھتے رہیں نہ گدہ گروں کے لئے آیا ہے کہ اچھی آواز میں قرآن کرتے رہیں یہ سردرد اور پیٹ درد کا علاج بن کر نہیں آیا یہ روح کی بیماریوں کے علاج کیلئے آیا ہے ہم سر میں درد ہو تو مولانا کے پاس پیر کے پاس سر میں درد ہو رہا ہے آیت پڑھیں تاکہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے کبھی روح کے علاج کیلئے پھر یہ ہیں قرآن کے پاس کہ میری غیبت کا مسئلہ ہے میرے حسد کا مسئلہ ہے میری چوگل خوری کا مسئلہ ہے میں قرآن سے ان بیماریوں کی علاج کروں لیکن نہیں ہم اس کی طرف جاتے نہیں ہیں قرآن حکمرانی کے لئے آیا ہے کس پر حکمرانی میرے اس وجود پر حکمرانی کے لئے جب میرے وجود پر قرآن کی حکمرانی ہوگی پھر گھر کے دوسرے فرق پر قرآن کی حکمرانی ہوگی پھر جب ایک گھر پر قرآن کی حکمرانی ہوگی پھر آگے یہ سلسل چلتا رہے گا جو آیت میں نے پڑھی ہے دو جملوں سوال سے بھی عرض کرتا چلوں معاشرے میں جو سلسل چر رہا ہے یہ ممبر رسول جس پہ میں بیٹھا ہوں اقتعالی علم کی ایسیوں سے حق بنتا ہے کہ معاشرے کے ان مسائل کی طرف بھی متوجہ کریں جو ہر روز کی ضرورت ہے میں نے جو آیت آپ کے خدمت میں تلاوت کی وہ والدین کے حوالے سے ہے آج معاشرے میں والدین کے حوالے سے کیا حال ہے کتنا احترام ہے والدین کا معصوم سے سوال کیا گیا یہ احسانہ سے مراد کیا ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانہ کہ والدین سے احسان کریں معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے والدین آپ سے سوال کرنے سے پہلے ان کی ضروریات پہنچا دو مانگے نہیں والدین کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے ان کے سوال کرنے سے پہلے والدین کی ضروریات پہنچا دو یہ احسان ہے معصوم سے سوال کیا گیا یہ لفظ قرآن میں لفظ اُف استعمال ہوا ہے کہ والدین کے سامنے اُف بھی نہ کہو یہ اُف کیوں استعمال کیا گیا معصوم ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ لفظ اُف سے کم کوئی لفظ تھا ہی نہیں اس لیے لفظ اُف کہا گیا کہ اُف بھی نہ کہو ہمارے معاشرے میں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد تو بڑی فرمبردار ہے باپ ڈانٹ رہا ہوتا ہے کسی بات پر اور وہ بچارہ کھڑا ہے آگے سے بات بھی نہیں کرتا ہوتا ہے نا بعض فرمبردار اولاد ہوتی ہیں لیکن دل کی حالت تو اللہ جانتا ہے نا وہ علیم و ذات صدور ہے اگر والدین ڈانٹ رہے ہیں بیٹا یا بیٹی کھڑی ہے دل میں کوفت محسوس کر رہے ہیں مو سے کچھ نہیں کہہ رہے فقط ترچی نگاہ دیکھتے ہیں یہ دل میں کوفت محسوس کر رہے ہیں معصوم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ آکھ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے وہ آکھ ہو جاتے ہیں وہ ان کے اولاد ہی نہیں رہتی حکم ہے والدین چر رہے ہوں آگے نہ چلو اپنے قدم پیچھے رکھو جب بات کرنی ہے تو اپنی آواز والدین سے نیچے رکھو یا علی گفتگو کرنی ہے آواز نیچے ہو آپ کی آنکھیں والد کی آنکھوں سے نیچے ہو کوئی چیز دینی ہو والد کو تیرا ہاتھ نیچے ہو والد کا ہاتھ اوپر ہو ایسے نہیں ہے کہ والد کا ہاتھ نیچے ہو تیرا ہاتھ اوپر ہو نہیں حکم ہے تیرا ہاتھ نیچے ہو والد کا ہاتھ اوپر ہو اس لیے کہ حدیث ہے کہ نیچے والا ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ظہرہ جب میں نے کسی بندے کو چیز دینی ہے میرا ہاتھ ایسے ہوگا اوپر ہوگا لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوگا لیکن حدیث کیا ہے اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے سے اب میں نے والد کو کوئی چیز دینی ہے میرا ہاتھ ہوگا اوپر والد کا ہاتھ ہوگا نیچے معصوم فرماتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو نیچے کر وہ اوپر سے اٹھا لیں جو اسلام یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جس والد کا ہاتھ نیچے برداشت نہیں کر سکتا وہ والد کی توہین کو کیسے برداشت کرے گا نہیں میرے بھائی اسلام والدین کی توہین کو برداشت نہیں کرتا جو والدین کی توہین کرتے ہیں وہ روزِ معاشر جہنم میں نچلے طبقے میں ہوں گے اور جو والدین کا احترام کرتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں وہ انبیاء کے پڑوسی ہوں گے اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جنت کی کس مقام میں رہنا ہے اگر والدین کی عزت کریں گے والدین کا احترام کریں گے والدین کے خدمت کریں گے تو یہ قرآن پر بھی عمل ہوگا اور جنت میں انبیاء کے ساتھ بھی ہوں گے آخری دو جملے آپ کے خدمت میں ارزت کرتا چلوں ایک بندہ آیا سادے کے علم محمد کے خدمت میں کہا یا مولا میں نے والدہ کو کندوں پہ اٹھا کر حج کر آیا ہے والدہ کو کندوں پہ اٹھا کر حج کر آیا ہے پھر آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں مولا مجھے یہ فرمائے میں نے والدین کا حق ادا کر دیا والدہ کا حق ادا کر دیا چونکہ انسان کی ایک نیچر ہے عادت ہے جب کوئی اچھا کام سمجھتا ہے یہ میں اچھا کر رہا ہوں آپ نے اسے بزرگ کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس کی تصدیق کر دے اب یہ آیا ہے امام کے خدمت میں دور سے آیا ہے پیدل سفر کیا ہے والدہ کو کندوں پہ اٹھا کر حج کر آیا ہے پھر بارگاہ بلایت میں لے کر آیا ہے بارگاہ امامت میں لے کر آیا ہے اب بیان کیا تو معصوم زمین پر تشریف فرما تھے ایک لمحے کے لیے اٹھے ہیں پھر تشریف رکھتے ہیں زمین پر اور فرماتے ہیں اس پورے سفر میں تو ایک ایک لکمہ توڑ کر والدہ کے موں میں بھی دے رہا ہوتا تو ابھی اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں کیا جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری ماں ایک مرتبہ اٹھی اور پھر زمین پر بیٹھی اس ایک لمحے کا حق ادا نہیں ہوا یہ ہے مقام والدین کا ہم کہاں جا رہے ہیں والدین کے ساتھ اور اللہ نے قرآن میں معصوم فرماتے ہیں جہاں اپنے شکریہ کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے شکریہ کا حکم دیا ہے اگر کوئی بندہ معصوم فرماتے ہیں اللہ کا شکریہ ادا کرے اور والدین کا شکریہ ادا نہ کرے وہ کریم ذات اپنا شکریہ بھی قبول نہیں کرتی جب تک والدین کا شکریہ ادا نہ کیا جائے اللہم صلی علی محمد والدہ کی دعا انسان کی ارتقاء کے لئے انسان کی بلندی کے لئے بہت مفید ہے اگر والدہ راضی ہے بلکہ میں تو بعض افقا کرتا ہوں اللہ کی ذات کے بعد انبیاء اور ائمہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ماں ہے اور کوئی مقام نہیں اللہ کے بعد ائمہ اور انبیاء کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ والدین کی ذات ہے یہ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے اگر یہ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے ان اللہ کو راضی کرنے تو والدین کے خدمت کر اللہ راضی ہوگا میرے محترم مجالس کا یہ سلسلہ ہم طلبہ کی گفتگو تو ایسے ہی ہوتی ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ازان کا وقت ہونے والا ہے دو چار جملے آپ کی خدمت میں مسائب کے حوالے سے میرے بھائی یہ اہل و بیت کی قربانیاں تھی جن کے صدقے میں دین ہم تک پہنچا ہے اگر اہل و بیت قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک دین کبھی نہ پہنچتا اہلی اور اولاد اہلی میں سے سب سے زیادہ جو دکھ دیکھے ہیں وہ علی کی بیٹیوں نے دیکھے اناب زینب صلی اللہ علیہ چھوٹا سا سن مبارک ہے ابھی نانا کے غم کو نہیں بھولی تھی علی کی بیٹیاں کہ اپنے دروازے کو جلتا ہوا دیکھا علی کی بیٹیاں ابھی نانا کو نہیں بھول پائی تھی کہ ماں زہرہ کا زخمی پہلو دیکھا ماں کا شکستہ پہلو دیکھا ابھی یہ غم نہیں بھول پائی تھی دیکھا کہ لوگوں نے اپنے بابا کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے مجھے آپ بتائیں جب گھر میں کوئی مشکل پڑ جائے نا لوٹنے والے آ جائیں تو بچے کہا جاتے ہیں یا ماں کے پاس جاتے ہیں یا بابا کے پاس جاتے ہیں کہا جائے حسن حسین کہا جائے زہنب و کلسوم ایک طرف ماں کا زخمی پہلو ہے بابے کے گلے میں رسی ہے گھر میں بندماش تاخل ہو گئے ہیں بڑے دوخ دیکھے ہیں زہنب آلیہ نے ابھی ماں کا غم نہیں بھولا تھا بابا کا سر شگافتہ دیکھا بابا کا سر شگافتہ نہیں بھولا تھا اپنے بھائی حسن نے مجتباہ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے یہ پہلا جنازہ ہے شہر بھی علی کا ہو شہر بھی حسن مجتباہ کا ہو جنازہ بھی نہیں کا واپس لوٹ کر آیا ہے جب جنازہ گیا تھا نا تو خالی تھا اوپر کوئی نشان نہیں تھے جب جنازہ واپس آیا ستر تیس جنازے حسن مجتباہ پہ تھے گھر میں جنازہ آیا علی کی بیٹی ہو رہی جنازہ دیکھا میں کہوں گا اے زینبِ علیہ آج مدینہ ہے حسن مجتباہ کا جنازہ ہے ستر تیس جنازے پہ لگے ہیں آج ہاتھ آزاد ہے تیر نکالنے کے لئے آج گھر میں موجود ہو آج ہاتھ آزاد ہے بھائی کی جنازہ سے تیر نکال رہی ہو ایک وقت ہوگا روزِ آشور ہوگا کربلا کی زمین ہوگی اے زینبِ قبرہ جب گہرہ محرم کو آوگی ہاتھ پسے گردن ہوگے بھائی کی لاش ٹوٹی ہوئی تلواروں کے نیچے ہوگی کیسے نکالا ہوگا اپنے بھائی کی لاشے کو بڑے دکھ دیکھیں زینبِ علیہ نے میں کہا کرتا ہوں کہ اے زہرہِ معظمہ تُو نے گھر میں عبادت کیا نا تُو نے گھر کی چار دواری کی اندر بیٹھ کر مسلح پہ بیٹھ کر سر پہ ردہ رکھ کر عبادت کیا نا اے زہرہِ معظمہ تجھے ایک تازیانہ لگا تھا تیرا ہاتھ پھر تصویر خدا نہیں کر سکتی تھی اے زہرہ تیرا دروازہ جلے تیری بیٹی کے خیام جلائے گئے اے زہرہِ معظمہ تیرے گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنا ہو رہے زینبِ قبرہ کی عبادت کو دیکھ جو اگوڑ کی پشت پر عبادت کر رہی تھی جس کے خیام جلائے گئے جو گہرہ محرم شانِ غریبہ کو جو قاتلوں کے درمیان کھڑی تھی سر پہ چادر نہیں تھی ان کے درمیان کھڑی ہے علی کی بیٹی اور نماز پڑھ رہی ہے بڑے دکھ دیکھیں علی کی بیٹی نے جتنے دکھ علی کی بیٹی نہیں دیکھیں کسی نہیں دیکھیں اے کے وقت وہ آیا جب پھائے کے لاشے پہ بیٹھی تھی دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ جب کسی کی بھائی کی فوتگی ہوتی ہے مر جاتا ہے لوگ بلائے کہ لاتے ہیں تیرا بھائی مر گیا ہے آہ تو اپنے بھائی کی آخری زیارت کر لیں لیکن زینبِ خبرات تیری کتنی عجیب قسمت ہے تجھے بھائی کی لاشے پہ جب آئی ہے خود نہیں اٹھی جب تک تازیانِ برداشت کر سکتی تھی بیٹھی رہی علی کی بیٹی جب تازیانِ برداشت نہ کر سکی اس وقت اٹھی ہے بھائی کی لاشے کو خدا حافظ کا ہے الالانت اللہ علی القوم الظالمین واصی علم الذین ظالموا